ہائی ایوری وان ویلکم ٹوی نرسنگ کو چینل آئی نرسنگ آفیسر گریما آئی ہاپ یو اول آئر ڈوئنگ ویل برسات کے دنوں میں بہت ساری بیماریاں دیکھنے کو ملتی ہے جس میں سے زیادہ تر بیماریاں کنٹیجیس اور ہائیلی کم نی کیبل ہوتی ہے مطلب ایک وقتی سے دوسری وقتی میں فیل سکتی ہے ایسی ہی آج کل سب سے زیادہ ہمیں آئی فلو کے کیسز دیکھنے کو مل رہے ہیں آج ہم اس ویڈیو میں آئی فلو کے بارے میں بات کریں گے کی آئی فلو کیا ہے آئی فلو کیسے فیلتا ہے آئی فلو کے کیا لکشن ہے اور اگر کسی کو آئی فلو ہو جاتا ہے تو کیا ہم اس کے اپائے کر سکتے ہیں آئی فلو جس کو ہم کنجکٹیو آئیٹس پنک آئی آنکھ دکھنی یا پھر آم بھاشا میں ہم آنکھ آ جانا بھی کہتے ہیں آئی فلو میں ہماری آنکھ کے نچلے حصے جس کو ہم کنجکٹائیوہ کہتے ہیں اس میں infection اور inflammation ہو جانے کو ہم conjunctivitis یا فر آئی فلو بھی کہتے ہیں آئی فلو ایک طرح کی contagious بیماری ہے یہ ایک ویکتی سے دوسرے ویکتی میں فیلتی ہے اور یہ ایک طرح کا mixed infection مطلب یہ viral بھی ہو سکتا ہے bacterial بھی ہو سکتا ہے اور یہ allergen بھی ہو سکتا ہے آئی فلو کیسے فیلتا ہے آئی فلو آئی فلو ایک highly contagious disease ہے کسی بھی سنکرمیت ویکتی کے سمپرک میں آنے سے یہ ایک ویکتی سے دوسرے ویکتی میں آسانی سے فیل سکتا ہے مان لیجیے کسی بھی سنکرمیت ویکتی نے اپنی آنکھوں کو ملائے اور انہی ہاتھوں کو کسی بھی surface پر touch کیا ہے یا پھر کسی سے handshake کیا ہے تو یہ ایک ویکتی سے دوسرے ویکتی میں آسانی سے فیل سکتا ہے اور سنکرمیت ویکتی کے استعمال کرے ہوئے bad shit towel کو use کرنے سے بھی یہ فیلتا ہے آئی فلو سب سے زیادہ سنکرمیت ویکتی کے آنسوں سے مطلب tears of infected person اس سے زیادہ تر فیلتا ہے آئی فلو کے لکشن آئی فلو ہونے پر آنکھ میں لالیما ہو جانا مطلب آنکھ کا لال ہو جانا آنکھ کے اوپری حصے میں upper eyelid میں سوجن ہو جانا آنکھ سے پانی بھینا اور سویرے اٹھنے پر آنکھ میں چپچپاہٹ سی محسوس ہونا یہ سبھی آئی فلو کے مکھے لکشن ہے یا دی کسی بھی ویکتی میں یہ تینوں لکشن موجود ہیں تو وہ آئی فلو سے سنکرمیت ہے کبھی کبار آئی فلو میں آنکھ میں سوجن ہونے کی وجہ سے ویکتی کو دھنلا نظر آتا ہے بٹ یہ کچھ نیامی سمیہ کے لئے ہی ہوتا ہے اگر یہ condition لمبے سمیہ تک رہتی ہے تو آپ کو جل سے جل اپنے آنکھ کے ڈکٹر کو دکھانا چاہیے آئی فلو ہونے پر کیا اوپائے کرنے سب سے پہلے sanitize your hands اپنے ہاتھوں کو بار بار sanitize کریں do not rub your eyes اپنی آنکھوں کو ملے نہیں جب بھی آپ گھر سے بھار نکلے گوگلز پہن کے نکلے اس کا کیا ہوگا ایک تو آپ دوسرے سے آئی کونٹیکٹ کرنے سے بچیں گے اور دھوپ میں ultra void late radiation سے اپنی آنکھوں کو آپ بچا سکتے ہیں اور سب سے زیادہ آئی فلو ہونے پر لوگ کیا کرتے ہیں اس کو چائے سمجھ لیتے ہیں اور آنکھ میں hot compression کرنے لگ جاتے ہیں swelling کو کم کرنے کے لئے نہیں آئی فلو ہونے پر آپ کو cold compression کرنے مارکٹ میں بہت طریقے کے آئی ڈروپ available ہے بٹ آئی فلو ہونے پر آپ کو کیا کرنا ہے ایک lubricant آئی ڈروپ یوز کرنا ہے پلس ایک antibacterial آئی ڈروپ آپ یوز کر سکتے ہیں یہ carboxyl methylase ہے یہ ایک lubricant آئی ڈروپ ہے مطلب یہ ایک artificial tear کی تیرے کام کرتا ہے اس کے ساتھ آپ کیا کر سکتے ہیں ایک antibacterial آئی ڈروپ add کر سکتے ہیں